نظرین گرہ ماش کی دا لکھانے کا چمچ لے کر کسی شیشے کے برطن میں بھگو دیں صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس لیں اور وہ پیس چہرے پر لگائیں کیل محسے دانیں سب ختم ہو جائیں گے چہرہ سفید ہونے لگ جائے گے دانتوں کے نشانات دور کرنے کے لیے لیوو اور گلیسرین کو ملا کر چہرے پر لگائیں دارچینی اور شہد کو ملا کر ان کا پیسٹ بنا کر دانوں پر لگا سکتے ہیں نظرین گرہ مجائی فل کا جو شاندہ پیننے سے حازمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے کبز دور ہو جاتی ہے بادام کی تیل کو چہرے پر استعمال کی جائے تو رنگت نکھراتی ہے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے نظرین گرہ بادام کا تیل جلد کے ڈیڈ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے کیل محاسوں سے نجات ملتی ہے یہ سورج کی شوہوں کے نقصانات سے بچاتا ہے اور ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی نظرین اکرام تین کترے زیتون اور ناریل کے تیل کے ایک ہفتہ روزانہ کان میں ڈالو کان درد بہرپن ختم ہو جائے گا نظرین اکرام دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال موسم کی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے مساج یا مالش سے جسم کی کافی حصے مضبوط ہوتی ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے نظرین اکرام ہونٹوں پر بادام کی تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جاتے ہیں بادام کی تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کی استعمال سے بال لمبی اور صحت مند رہتے ہیں اگر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں لمبی اور گھنی ہوتی ہیں نظرین اکرام بادام کی تیل سے چھوٹے بچوں کی جسمانی مالش کی جائے تو ان کی جلد ٹھیک رہتی ہے نظرین اکرام چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں دانیں مکمل ختم ہو جائیں گے کھانے کے وقت مولی شلجم گاجر میں اتنا ہی پودینہ ملا کر اس میں لیمو کا رس نچوڑ کر سلاد بنائیں اس سے بھوک بڑھے گی اور کمزوری دور ہوگی روگنے کلونجی بالوں کو بارونک اور مضبوط بناتا ہے اور اس کے علاوہ گنجپن کا خاتمہ کرتا ہے نظرین اکرام پٹھوں میں کھنچاؤ یا درد رہتا ہو تو بادام کے تیل سے مالش کریں گاجر کی سبزی یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے جو دماغی پریشانی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو تروتازگی فراہم کرتی ہے کھانسی اور سینے کے درد کی صورت میں گاجر کسالن روٹی کی ہمراہ کھانے سے کافی حد تک آفاکہ ہوتا ہے نظرین اکرام مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں چمتا آپ کی جل چمکدار رہتی ہے آپ ذہنی تناو سے بچے رہتے ہیں اور یہ وزن کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے املی کو پانی میں بھگو کر اس کا راست اور تھوڑی سی چینی اس میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں ہاتھوں کی جلن دور ہو جائے بادام کو مکھن اور مصری کے ساتھ کھائیں قوت حافظہ بڑھانے کے لیے بہترین غزہ ہے نیل پالش ریمیور کا استعمال ایک ماہ میں دو بار سے زیادہ نہ کر رہیں ورنہ ناخن خراب ہو سکتے ہیں نظر نکرہ مچھلی کھانے سے بالوں کیلو شنوہ بہتر ہوتی ہے یہ دل و دماغ اور یاداشت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کولیسٹرول نارمل رہتا ہے یہ بروٹین اور ویٹیمنٹ ڈی کی حصول کا بہترین ذریعہ ہے مالٹا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اگر آپ روزانہ دو مالٹے کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے یہ کینسر جیسی موزی بیماری سے بچاتا ہے مالٹا کھانے سے نظام انہزام بہتر رہتا ہے اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی گرمیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گریز کریں کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے انجیر کا استعمال کیا کریں یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے مالٹے کجوس مسوروں سے خون کو رکتا ہے یہ جسم سے زہریلے مادوں کو دور بھگاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی مریضوں کے لیے یہ بہت مفید پھل ہے اور مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدد تک جوان رہ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ نکھر رہے اور بڑھاپی میں بھی آپ کے جلد نہ لٹکی تو جوانی میں ہی جب موسم ہو مالٹے ضرور کھایا کریں انار جنت کا پھل ہے یہ شگر کی مریضوں کے لیے بہت مفید ہے غزا کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے میدے اور دل کو طاقت بخشتا ہے ناظرین اکرام لوکاٹ قبض کی بیماری میں کافی کارامت ہے اور اس کے شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اس پغول کے چند دانے ملا کر پی ناظرین اکرام اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو دہی اور سلاد پر ڈال کر بھی کھایا جا سکتے ہیں وزن بڑھ جائے یہ سانس پھول جائے تو ایک دانہ کلونجی ایک چمچ شہد اور ایک چمچ لیمکرہ سپانی میں ڈال کر پی لو عمر بھر سانس نہیں پھولے گی ناظرین اکرام کریلی کی سبزی ہفتے میں دو سے تین بار کھانے سے موٹاپے پر کابو پایا جا سکتا ہے اور اس سے میدہ بھی ٹھیک رہتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے کیلہ بہت بہترین غزہ ہے کیونکہ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے جو کی شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے پودینے کا استعمال مسلسل کرنے سے ہپٹائٹس جیسی بیماری دور ہوتی ہے اس کی استعمال سے جگر تندرست رہتا ہے میدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ انسانی طبیعت تازہ دم رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے اور جلد کی امراض بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں نظرین قرآن جب بھی کوئی کانٹا چپتا ہے یہ زخم ہوتے ہے تو اس پر مہتی کا استعمال کیے جا گلاب کی پتھیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں اس مکسر کو ہونٹوں پر لگائیں پٹے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے دیسی سنگتری کے چھلکے اتار کر سکھا لیں ان کو بھی پیس کر چہرے پر اپڈن کی طرح استعمال کرنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں موسم گرمہ میں زہریلی چیز کاٹ لے تو لسن کو چار کھانے کی چمچ دودھ میں پیس کر مریض کو پلا دیں زہر اپنا سر چھوڑ دے گا اور جلدی آرام آئے گا نظرین قرآن ہری پیاز کا استعمال دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہوتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہو تجھے فائدہ دیتا ہے میدے کی گرمی ختم کرتا ہے اس سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے اور یہ جسم کی سوجن کو بھی ختم کرتا ہے سر پر گرم گھی کی مالش جسمانی ورزش روزانہ سونے کی اوقات میں پابندی یہ تین چیدیں یاداشت کو تیز کرتی ہیں اگر گلے میں خراج یا نزلہ زکاہ مہتو گنے کا جوس استعمال کریں یہ نہایت مفید ہوتا ہے نظرین قرآن خواتین اور بچوں کی خاص دواء اجوائن ہے پیٹ کی خرابی کے لئے بہترین ہے اس سحاز میں فوراں ٹھیک ہوتا ہے بچوں کو اجوائن کا پانی پلانے سے ان کا پیٹ فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے نظرین قرآن اب چھوٹی عمر میں ہی بچے کا قد باب سے بڑا ہو جائے گا اگر بچے کو مسلسل حریر کا مربع کھلانے کے ساتھ ساتھ ورزش جاری رکھواؤ گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن جلدی سے جلدی کم ہو کھانا خوب چبا کر کھائیں چائے اور کافی کے استعمال کم کر دیں زیادہ ریشے والی غزائیں استعمال کریں باقائدگی سے وردش کریں اور کھانا کھانے سے پہلے پانے پیا کریں نظرین قرآن وزن کم کرنا چاہتی ہو تو کھانا ختم کرنے سے پہلے سلاد کھالیں روزانہ دوپہر کو سلاد لازمی کھایا کریں اپنا وزن ہفتے میں ایک بار ضرور چیک کروایا کریں اور اس کے مطابق وزن کنٹرول کیا کریں زیادہ چکنائی والی چیزوں سے پرہز کریں اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا زافران ملا کر پی لیا کرو اس سے سینے کی بلگم دور ہو جاتی ہے ناظرین قرآن آپ کا سانس بولنے لگی تو لسوڑے کھایا کرو جن لوگوں کو میدے کی بیماری ہو یا میدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انگور کا استعمال کریں یہ میدے کے لئے بہت مفید بھل ہے کمر درد میں ارکی گلاب کی مالش کرنے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے حضرین قرآن یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لئے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجیدیجی اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ تک شکریہ تک شکریہ تک شکریہ تک شکریہ موسیقی